موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس ٹی وی یوٹیوب دوہزار اٹھارنگ کے بعد نئے پاکستان نے بہت کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ساری ایسی چیزیں سابنے آ رہی ہیں جو کہ ماضی میں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا وہ تمام تر چیزیں آج عملی طور پر ہونے جا رہی ہیں انہی میں سے سب سے پہلے تو مولانا فضل الرمان صاحب کا اقتدار سے باہر جانا اور اس کے بعد ہر پلیٹ فارم پر انہیں مسلسل ناکامیا اب ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ میر نے مولانا فضل الرمان صاحب کے بہت قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے اور انقریب ہی مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے یہ تمام تر خبریں آپ نے سنی ہوں گی اور اس کے بعد رییکشن کیا آتا ہے ان کی جانب سے مولانا فضل الرمان صاحب کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام فی ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی طرف سے اس کا کیا ردی عمل آتا ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو سناتے ہیں حافظ عمداللہ صاحب جن کو شاہین جمعیت بھی کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو انہیں تو کر لو اس کے بعد کیا ہوگا کہ دمہ دم مستقرندہ ہوگا اسی طرح سے راشد صورت صاحب فرماتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرمان صاحب احتساب دانت میں جائیں گے تو وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ تیس لاکھ کارکنان جائیں گے یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ جمعیت کے علاقے عادت کے دوری ڈران کے ہیں سب سے پہلے آپ خود سنیں اس کے بعد کرتے ہیں مزید گفتار سن لیں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے تیس لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے اور تیس لاکھ کارکنان مولانا فضل الرمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے اگر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مولانا نے نیت میں نہیں جانا ہے اگر وہ گرفتار کرتے ہیں مولانا کو گرفتار کر لے جہاں بھی گرفتار کرتے ہیں ان کی مرضی ہے پھر دیکھتے ہیں آج یہ کیا ہوگا دمازہ مست کلندر ہوگا جہاں تو دوستو یہ آپ نے ان دونوں قائدین کی گفتگو سنی حافظ عمداللہ صاحب واضح طور پر دمکی دے رہے ہیں کہ دمازہ مست کلندر ہوگا نیب ایک ریاستی ادارہ ہے جو کہ سیاستدانوں کا اعتصاب کے لیے عمل میں لائے گیا ہے اور اس سے پہلے کہ منتخب وزیراعظم کا اعتصاب بھی اسی دارے نے کر لیا ہے مولانا فضل الرمان صاحب کتنی بڑی شخصیت ہیں اور کیا یہ اعتصاب سے بالاتر ہیں اگر ہیں تو کیوں ایسا کیوں باقی لوگوں کے لیے اگر اعتصاب کا قانون ہے تو مولانا فضل الرمان صاحب کو اس سے استثناء حاصل کیوں اور اگر میں مولانا فضل الرمان صاحب کا اعتصاب کرتا ہے تو دھمکیاں کیوں لی جاتی ہیں ریاست کو ریاستی داروں کو دھمکیاں دینے کا مقصد کیا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا ریاست کا فرض بنتا ہے یا نہیں دوسری جانب جو کہ راشد سمرو صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیس لاکھ کارکنان کے ساتھ مولانا فضل الرمان صاحب اعتصاب دارت کا روح کریں گے اعتصاب دارت میں وہ جو ان کی پیشی ہوگی وہ کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ تیس لاکھ کارکنان کو لے کر جائیں گے یہ تو وہی بات ہوئی جس طرح سے ماضی میں مسلم لیگ نوم کے قائلین کرتے رہے ہیں کبھی سپریم کو پرچہ رہو تو کبھی نیب کی سابنے آ کر پتھراؤ کرنا یہ وہ تمام طرح روایتیں ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا یہ ماضی کی باتیں تھی اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کارکنان اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن جو لیڈر ہیں ان کی لیڈرشپ چاہے وہ جمعیت کی ہو وہ نوم لیگ کی ہو یا کے پیپلز پارٹی کی ہو وہ ان تمام طرح معاملات کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور آپ کو جو عزیز عظم عمران حان صاحب نے خطاب کیا تھا تو ان میں بھی اس میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جو غریب ممالک کا پیسہ نے لوٹا گیا ہے جو کہ امیر ملکوں میں ہے ان کا اشارہ واضح طور پر لندن کی طرف تھا تو وہ واپس دلائی جائے یہ ایک انٹرنیشن لیول کی بات ہے اور چونکہ اس عمران حان صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بین الاقبامی سطح پر بہت معروف اور ابرے ہوئے لیڈر ہیں جن کی بات کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے اور ان کو سنے بھی جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ بھی بہت بڑی ان لوگوں کے لیے پریشان کن بات ہے لیکن آج کے جو ہماری گفتبو ہے وہ صرف ان دھنکوں سے مطلق ہے کہ عام انسان کے لیے کون سا قانون ہے باقی سیاستدانوں کے لیے کون سا قانون ہے اور مولانا فضل ایمان صاحب کے لیے کون سا قانون ہے دیکھیں فرض کریں ایک کوٹہ ہے جہاں پر کچھ غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں پر بدکردار لوگ بھی جاتے ہیں اور ایک حاجی صاحب کا بیٹا بھی وہاں پر چلا جاتا ہے تو اگر وہاں پر پولیس ریڈ کرتی ہے تو جو بدکردار لوگ ہوں گے ان کو اتنا وہاں پر ڈر نہیں ہوگا چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں تمام لوگ پوری سوسائٹی وہ یہی سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں ان کا کردار ویسے ہی مشکوک ہے یہ تو یہاں سے برامد ہونا ان کا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو حاجی صاحب جو کہ نمازی روزے دار پرہیزگار اور پانچ وقت مسجد کی طرف جانے والا اللہ اللہ کرنے والا تصویات کرنے والا اس کا بیٹا جب آپ کو کوٹے سے برامد ہوگا تو وہ سب سے پہلے آپ سے منت سماجد کرے گا میں پہلی بار آیا ہوں یہ وہ اور جب آپ نہیں مانیں گے مطلب پولیس وہاں پر ہیڈ کر چکی ہے وہ کسی صورت نہیں مانتی تو وہ کوئی بھی حربہ استعمال کریں گے کہ حاجی صاحب کا نام بدنام نہ ہو اور جس لبادے میں جس وہ شرافت کے لبادے میں چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کا یہ اصل چہرہ عوام نہ دیکھیں یہی صورتی حل ہے نواز شرک کو دیکھنے اصف زرداری کو دیکھنے ہر بندہ ان کے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ہیں ہی یہی لیکن مولانا فلو ریمان صاحب کے بارے میں ایسے تاثرات نہیں ہیں میں تو دوہزار اٹھارہ سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں بلکہ دوہزار اٹھارہ سے بھی نہیں دوہزار پندرہ سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ مولانا فلو ریمان صاحب کرپ لوگوں کی ساتھی ہیں اور وہ بھی کرپ ہیں لیکن اسی بات پر ہمارے جو بہت سارے ایسے رشتہ دار بھی ہیں جو کہ ڈلی طور پر مجھ سے خفا بھی ہوئے کہ آپ علماء کی توہین کرتے ہیں آپ مولانا فلو ریمان صاحب کی اہمیت اور ان کے وقار کو نہیں جانتے تو ہمارا اختلاف اس وقت بھی ان سے یہی تھا کہ آپ چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج بھی اسی بنیاد پر ہے لیکن مولانا فلو ریمان صاحب جس لبادے میں چھپ کر جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ اب عوام صاحب نے آیاں ہونے والا ہے اسی لئے وہ راب کی تاریخیوں میں جا کر اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں اور دن میں آ کر وہ جرنیلوں کو للکاتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اب وہ جان چکے ہیں کہ کسی بھی صورت ان کی جان نہیں چھوٹنے والی تو وہ اپنی جو بظائر ان کا ایک لبادہ تھا اس کو بچانے کے لئے اور عوام صاحب نے اپنے آپ کو معذب اور نیک شمار کروانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اب یہی صورتحال بن چکی ہے کہ راشد سومروہ ہو یا کہ ان کی جمعیت کے جو شہین کہلاتے ہیں حافظ عمداللہ صاحب ان کے جو بیانات ہیں جو ان کی دھمچہیں ریاست کو یا ریاستی داروں کو ان کے پیچھے بھی مقصد ان کا یہی ہے سب سے پہلی چیز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ الزام ہیں مولانا صاحب کرپ نہیں ہیں تو ٹھیک ہے مان لیا جائے کہ ایک بندہ اگر کرپ نہیں ہے تو پھر اس کو اعتصاب کا سامنا کرتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی بدونوانی نہیں کی آپ نے کسی قسم کی کوئی رشوت خوری منی لارڈنگ یا کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی تو پھر آپ کو اعتصاب دالت میں بغیر کسی ڈر کے آنا چاہیے اور تیس لاکھ کے بجائے آپ کو اکیلے آنا چاہیے سرکوں پر آ کر دم دم مستقل اندر کرنے کے اداروں کو للکارنے کے بجائے آپ کو عدالت میں آ کر اپنے آپ کو ایماندار اور صادق اور امین ڈکلیر کر کے عوام کو یہ دکھانا چاہیے کہ واقعی میں آپ ایک سیاسی جماعت کے بھی دیانتدار لیڈر ہیں اور مذہبی طور پر بھی جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں یا جو آپ کو فالو کرتے ہیں تو ان کا سر آپ فخر سے بلند کریں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اسلام کے لبادے میں چھپ کر مولانا فالرمان صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں آپ انہیں پتہ ہے کہ وہ بری طرح سے دو ہزار اٹھارہ کا سال ان کے لیے بہت برا ثابت ہوا اور اس کے بعد اب تک مسلسل انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا آ رہا ہے اور اب اگر گرفتار کر لیتی ہے اس کے بعد ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ملک میں افراد اطفری پھیلائیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے تیس لاکھ کارکران ہیں یا کہ مذہبی طبقات ہیں تو یاد رکھیں مذہبی طبقات کبھی بھی فرانٹ فورٹ پہ نہیں آئے گا اور کوئی بھی ہو چاہے وہ مذہبی ہو سیاسی ہو جب تک انہیں ریاست تھوڑی دیل دے کے رکھتی ہے انہیں ڈھیلا چھو دیتی ہے تو وہ سرکوں پہ بھی آتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب ریاست ریاست کے ادارے اور حکومتیں ڈھلا ہاتھ میں پکڑ لیں سختی سے نبیٹیں تو پھر کوئی بھی نہیں سابنے آ سکتا آپ ایم کے او ایم کے حالت دیکھ لیں مسلم لیگنون کو دیکھ لیں جیٹرز پارٹی کو دیکھ لیں یہی حشر اب جمعیت علماء اسلام کا ہونے جا رہا ہے مولانا فضل الرمان صاحب اعتصاب عدالت میں جائیں گے اور اللہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو ایماندار اور رشوت بدنبانی سے پاک ثابت کر لیں لیکن مجھے نہیں رکھتا کہ ایسا ممکن ہوگا لیکن یہ جو اتھنڈے اب آزمائے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے دھنکیاں دی جا رہے ہیں وہ راشد سوملو بھی طرف سے ہوں یا کہ حافظ عمداللہ کی طرف سے یہ ایک واضح پیغام ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے اگر مولانا صاحب کرپ نہیں ہیں کسی قسم کی یہ رشوت خوری انہوں نے نہیں کی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی تو وہ بجائے دھنکیوں کے وہ صاحب نے آتے اور آ کر وہ اپنا احتساب کرواتے اور عوام کو قوم کو اور تمام طرح اداروں کے صاحب نے وہ صرف روح ہوتے اور پاکستان میں پہلے سے بھی بہتر سیاست کرتے لیکن ایسا نہیں ہے جبید علیہ السلام کی جتنے بھی چاہنے والے ہیں یا کہ مذہبی طبقہ جو کہ ان کو اپنے سروں کا تاج سمجھتا ہے تو بہت ہی ان قریب وہ مولانا صاحب کا اصل چہرہ بھی دیکھ لیں گے تو ان تمام طرح چیزوں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اب یہ ریاست کو یا کہ ریاستی اداروں کو للکار رہے ہیں تو حشر نشرین کا بھی وہی ہوگا جو کس سے پہلے مسلمی اگمہم کا ہو چکا ہے اور انتظار کرتے رہیں آنے والے وقت میں کیا کچھ سامنے آتا ہے و السلام